اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جب انسان انسانیت کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بدمنی کے کام سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں آئے روز وہ گناہوں کے دلدل میں دنستہ چلا جاتا ہے تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق خدا بھائی لادی نے جمعہ خان اسے چو کو جو تھانا کشوبہ کا اسے چو ہے اسے فون پر دھمکیاں دیں اور اپنے سہولتکاروں کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا کہا ہے تانا کشوبہ کے اسے چو نے یہ بھی کہا ہے کہ لادی گینگ نے وہاں ایک آدمی کو لوٹا اور لاکھوں روپے لے گئے اور اسے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرانی اگر میں ہمارے خلاف کاروائی کرائے گئی تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے اس لیے وہ آدمی کاروائی کرنے کی بجائے وہاں علاقہ بذر ہو گیا اور وہاں سے سمان کوج کر کے کسی اور علاقے میں چلا گیا یاد رہے جمعہ اسے چو جو نائب دفیدار آئے سب سے پہلے محرر تھا اور کمانڈر بی ایم پی نے اسے اچھی کار کردگی کی بنا پر اسے چو بنایا نائب دفیدار کو فون پر دھمکیاں موصول ہوئیں وہ خدا بچھکرانی کی طرف سے تھی کہ اگر آپ نے ہمارے سہولتکاروں کے خلاف کوئی کاروائی کی یا ہمارے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی تو ہم آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کریں گے پھر تھانا کشوبہ کے اسے سچو نے اپنے سینئر حفیس ران کو بھی بتایا کہ اسے فون پر دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں اور وہ لادی گینگ کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے سہولتکاروں کے خلاف کوئی کاروائی کی تو اچھا نہ ہوگا اور علاقہ مکنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کو لادی گینگ کے ٹھکانوں سے فیرنگ کے آوازیں آتی رہتے ہیں اور رات بار فیرنگ کرتے رہتے ہیں اس باز سے یہ ثبت ہوتا ہے کہ لادی گینگ کے افراد وہاں علاقے میں آس پاس کہیں رہتے ہیں جہاں وہ فیر بھی کرتے رہتے ہیں اور سکون سے رہ رہے ہیں اور امن شہریوں کی طرف سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ حکومت پاکستان اس قسم کے افراد کو روکے اور ہمیں سکون سے رہنے کا حق دیا جائے ناظرین جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بام پہنچائے گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکریب نہیں کیا تو برائے میرمونی سبسکریب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ